بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فورت پلر ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں بیورو چیف اسلام آباد مذہر اپال ناظرین نے کہا ہم کوئی محضب معاشرہ ہوتا کوئی ایسا ملک ہوتا جہاں پہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہوتی اور لوگ قانون کا اعترام کرتے آئین کا اعترام کرتے اپنی زندگیوں کو قانون اور آئین کے مطابق بسر کرنے پر فخر سمجھتے تو پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے آنے والے فیصلے پر اب تک عمل درامت ہو چکا ہوتا لیکن پاکستان ہے اور عملی طور پر پاکستان میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ جو اس وقت سکر آئی جو الوقت ہے وہ یہ ہے کہ might is right جس کی لاتھی اس کی بھینس جو طاقت پر ہے وہ آئین کو پھاڑ کے پھیک بھی دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے سات روز بعد بھی اس فیصلے پر ابھی تک عمل درامت نہیں ہو سکا اس فیصلے پر عمل درامت کی ہدایت کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمعہ کو یہ فیصلہ آیا جمعہ ہفتہ اتوار پی منگل بدھ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جمعہ رات ہے یعنی کل اس فیصلے کو آئے ہوئے پورے آٹھ دن ہو جائیں گے آج اس فیصلے کے آنے کے ساتمہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس پلایا اسلام آباد میں یہ اجلاس منرکد ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مرکزی دفتر میں چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سلطان سکندر راجہ اس اجلاس میں بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے بلکہ وہ لاہور میں تھے لاہور وہ ایک خصوصی ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے اس ملاقات کا عوال بھی کسی وقت آپ سے شیئر کریں گے تو لاہور سے انہوں نے ویڈیو لنک پہ اس اجلاس میں شرکت کی اب مختلف قسم کے راستے ڈھونڈے گئے آج اس اجلاس میں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کو رکنا ہے عمل درامت کرنا نہیں ہے اس عمل درامت کو کس طرح سے رکنا ہے یہ راستے تلاش کیے گئے اب اس فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے اور خاص طور پر پاکستان جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بھی یہ چاہ رہی تھی اور چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت کو دو تہائی اکثریت مل جائے ان مخصوص نشستوں کے ساتھ اگر وہ اس کو مل جاتی تو اس کو دو تہائی اکثریت مل جاتی ہے اور پھر وہ اس دو تہائی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیح کر دیتے ہیں کیونکہ خاص طور پر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کے منصب پر موجود ہیں تو انہیں ستہی خیرہ ہیں خوزشتہ دنوں خواجہ عاصف صاحب جو ہے جو وزیر دفاع ہے ملک کے ان کا ایکسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے کہ آئینی ترمیم نہ ہوئی اور مخصوص نشستوں کے بعد اب یہ آٹھ فروری کے الیکشن پہ حملہ کریں گے وہ جانتے ہیں کہ آٹھ فروری کو کس طرح کا الیکشن ہوا تھا ان کو ڈر بھی ہے خوف بھی ہے کہ اگر اب ملک میں عدالتیں جو ہیں انہوں نے انصاف دینا شروع کر دیا تو قومی سمجھ کے وہ ارکین جو کہ فارم فارٹی فائیو کے تحت ہار گئے تھے اور فارٹی فیسیٰی کے تحت انہیں جتوا کر حکومت میں شابل کروا دیا گیا تھا انہیں اپنی نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑے گیا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس واضح ترین فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان آج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کس طرح سے محسوس نشستیں پاکستان طریقے انصاف کو دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہے اب یہ فیصلہ اب یہ اجلاس کل پھر ہوگا یعنی جمعہ کو بھی یہ اجلاس ہوگا جمعہ جو کہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پر بھاری ہوتا ہے اور یہ کئی دفعہ ثابت بھی ہو چکا تو کل بھی جمعہ ہے اور اس اعتبار سے جمعہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل سپریم جوڈیشل کورنسل کا اجلاس طلب کیا ہوا ہے چیپ جسٹر صاحب پاکستان نے اس اجلاس کا بنیادی ایجنڈا ایڈھاک ججز کی تیناتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایڈھاک ججز کی تیناتی ہے یہ آئین کے این مطابق ہے لیکن اس وقت جو ملک میں حالات ہیں وہ شاید ایڈھاک ججز کی تیناتی کے حوالے سے کچھ زیادہ سود مند نہیں ہے اور پھر جو نام سامنے لائے گئے ایک عزیف آزیسہ صاحب کی طرف سے ایڈھاک ججز کی تیناتی کے لیے ان ناموں نے تو عوام کا پارا ہائی کر دیا ہے لوگ نجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ججز صاحبان ہے یہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک رہے ہیں یا آج بھی ہیں ماضی کے ان کے فیصلے اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کی پرواہ کیے بغیر کچھ سیاسی جماعتوں کو فائدہ دیا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا نام پیش پیش ہے اچھا پھر ایک عجیب و غریب سی منطق ہے جو کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی سپریم کورٹہ پاکستان کے ایک ججز صاحبان تھے مقبول باکر صاحب جو کہ اپنی مدد سے ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں صوبہ سندھ کا نگران وزیرالہ بنا دیا گیا یہ جو آٹھ فروری دوہزار چار کا دوہزار چوبیس کا انتخاب ہے وہ جسٹس باکر صاحب کی نگرانی میں ہوا اور جس طرح کا انتخاب ہوا آج بھی لوگ اس پہ شورو گوگا گوگا کر رہے ہیں لوگ اس انتخاب کو تسریم نہیں کر رہے ہیں ان انتخابات کے نتائش کو تسریم نہیں کر رہے ہیں اور کلعام یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس باکر صاحب کی سربراہی میں صوبہ سندھ کے اندر انتخابات میں لوٹ بار ہوئی اور خاص طور پر ایم کیو ایم کو یہ نشستیں دی گئیں پیپس پارٹی کو یہ نشستیں دی گئیں جو کہ شاید ان کا حق نہیں تھا یعنی جتنی نشستیں انہوں نے جیتی ہیں اتنی نشستیں ان دونوں جماعتوں کا حق نہیں تھا کچھ ایک کا دکا نشستیں چھوٹی جماعتوں کو بھی دی گئیں اب چیف جسٹس کے سوری سپریم کورٹ کے جسٹس کے منصف سے ریٹائر ہونے کے بعد جسٹس مقبول باکر صاحب جو ہیں وہ وزیراعلا سندھ بنے اور ان کی جو کار کر دی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی میں نے کیا سامنے رکھی پاکستان کا میڈیا گواہ ہے پاکستان کے لوگ گواہ ہیں ریکارڈ پر ہیں ساری چیزیں اب جسٹس مقبول صاحب کا نام بھی جو ہے وہ ایڈ ہاک ججز کے لیے جناب جسٹس قاضی فائزیسا صاحب نے نامزد کر دیا ان کو بھی نومنیٹ کر دیا بڑا اچھا فیصلہ کیا جسٹس مقبول صاحب نے اور اس فیصلے کا کریڈٹ میں دیتا ہوں پاکستان میں سوشل میڈیا کو جب سے چار ججز کے نام آئے ہیں اس وقت سے جو سوشل میڈیا ہے اس نے ان چاروں ججز کا کچھا چھتھا کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اس سے قبل بھی ایک ججز صاحب جو ہے وہ اس پہ مشیر عالم صاحب جو ہے وہ انکار کر چکے ہیں کہ انہیں اڈ ہاک جج نہیں بننا آج جسٹس مقبول باکھر صاحب کے حوالے سے بھی یہ اطلاع آئی کہ انہوں نے اڈھاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے اب پیچھے رہ گئے ہیں دو جسٹس دو ججز صاحبان رہ گئے ہیں ایک جسٹس تارک مسود جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں سپریم پوٹا پاکستان سے اور یہ وہی جسٹس تارک مسود ہے جنہوں نے جسٹس اجاز الحسن صاحب نے جو ملٹری کورس کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا اس کو ایک طرح سے انڈو کر دیا تھا اور یہ الاغ کر دیا تھا کہ سیبلینز کے کیسز جو ہیں انہیں ملٹری کورس میں سنا جا سکے گا دوسرے ہیں جسٹس مشیر عالم ان کا نام بھی جو ہے جسٹس مشیر جسٹس مزر میاں خیل سوری جسٹس مزر میاں خیل ہے ان کا نام بھی چیپ جسٹس پاکستان جسٹس جو قاضی فائز عیسہ ہیں انہوں نے تجویز کیا تھا اور جسٹس مزر میاں خیل صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے قاسم سوری جو ڈپٹی سپیکر تھے قومی اسمبلی کے ان کے خلاف آرٹیکل چھے کی بات کی تھی اب جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ سابق صدر عارف علی سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے لگایا جائے گا تو اس سارے معاملے پر عمل درامت کے لیے شاید جسٹس مزر میاں خیل کو بلا لیا گیا ہے بارال دو ججتوں انکار کر چکے ہیں ابھی کوئی بارہ چودہ گھنٹے رہتے ہیں اس اجلاس کے شروع ہونے میں یعنی سپرین دیویشل کانسل کے اجلاس کے شروع ہونے میں ابھی بارہ چودہ گھنٹے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو جسٹس تارک مسعود ہیں اور جسٹس مزر میاں خیل ہیں وہ بھی عوام کی نفس کو سمجھیں عوام کے مزاج کو سمجھیں ملک کے محول کو سمجھیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ اس وقت متنازعہ ججز جو ہیں ان کو اڈھار ججز کے طور پر لگایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انکار کر دیں لیکن اب تک یہ دو جسٹس آپان جو ہیں انہوں نے تیاری کر رکھی ہے کہ وہ اڈھار ججز کے طور پر آئیں گے یہ اڈھار ججز کے طور پر آتے ہیں اور ان کے سامنے کون سے کیسز آتے ہیں اور یہ ان میں کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پتا چلے گا لیکن آج کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ آج الیکشن کمیشن اپ پاکستان جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکا ہے کہ اس نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کو جو دینی ہے وہ کس طرح سے دینی ہے اور کل سپریم جیوڈیشل کانسل کا اجلاس ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے اور ممکنہ طور پر انہیں سپریم جیوڈیشل کانسل میں اکثریت حاصل ہے اور وہ اپنی مرضی کے جو جج ہیں وہ تینیات کروا سکیں گے اس بات کا کبھی امکان ہے اچھا میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے بات اپنی شروع کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن سے جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تو ایکسٹینشن تقریباً ناممکن ہو چکی ہے کوشش کی جا رہی ہے جج لاکر سپریم جوڈ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کر کے یا کوئی اور راستے تلاش کر کے کسی نہ کسی طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو مدت ملازمت میں تو اسی دے دی جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ صرف جیپ جسٹس اور پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر ماضی میں جو لوگ ایکسٹینشن لیتے رہے ہیں جو ایکسٹینشن کے لیے ہر چیز دعو پر لگاتے رہے ہیں شاید اب پاکستان میں ان کے لیے بھی ایکسٹینشن ایک خواب بن جائے گی اور پاکستان میں ایکسٹینشن تیرا جو ہے وہ شاید اوور ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو الیکشن کمیشن اف پاکستان ہے وہ کیوں لیتالال سے کام لے رہا ہے کیوں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کیوں وہ پاکستان طریقہ انصاف کو محسوس نشستی دینے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ردی کی ٹکری میں ڈال دینے کی کا منتظر ہے یا کوشش کر رہا ہے یا حاپ دیکھ رہا ہے وہ اس لیے کہ گزشتہ روز شرائط دستور پر واقعہ ایوانِ صدر کے اندر ایک اہم بیٹھک ہوئی پاکستان کی تین بڑی شخصیات سر جوڑ کر بیٹھیں اور انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیا فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے جو طاقتوروں کے پلانز ہیں جو منصوبے ہیں وہ تو سارے کے سارے ملیامیٹ ہو گئے ہیں وہ تو اپنے منصوبے کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے تو اس پیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو مرضی ہو جائے سپریم کورٹ چھوڑ سپریم کورٹ پلس بھی کوئی فیصلہ دے دے اس فیصلے پہ عمل درامت نہیں کرنا ورنہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیا اوقات کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہ مانے اور اس پر عمل درامت کے حوالے سے لہتولاد سے کام لیں اور راستے تلاش کریں کہ کس طرح سے جو اس فیصلے پر عمل درامت کو روکنا ہے ملک میں ڈیولپنٹس بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں بہت تیزی سے ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے مینسٹیم میڈیا جو ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے وہ حالات کو اس طرح سے آپ کے سامنے نہیں لارا جس طرح سے کہ سوشل میڈیا آپ کو حالات سے باخبر کر رہا ہے آپ کو ہر خبر سے آگاہ کر رہا ہے جو مینسٹیم میڈیا ہے وہ اس طرح نہیں کر رہا حالات میں نے آپ کو کہا کہ تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پاکستان یہ جو پی ڈی ایم ہیں پی ڈی ایم کو یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ کا مزید حکومت میں برقرار رہنا شاید اب ممکن نہیں ہے اور پی ڈی ایم کو یہ فیور کیا گیا ہے کہ آپ وہ تجاویز دیں آپ خود وہ تجاویز دیں جن تجاویز پر عمل درامت کر کے آپ کی اقتدار سے باعزت اور اخصتی کو یقینی بنایا جا سکے اس حوالے سے آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیویلپنٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھ لیے گا اور اپنے اس ٹی وی چیلر فورت پلر ٹی وی کا بھی خیال رکھ لیے گا اللہ ڈیویلپنٹس